بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدی برکتی دسترخان میں آپ سب کو آپ سب کیسے ہیں خیریت سے ہوں گے امید ہے اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کابلی پلاؤ کابلی پلاؤ جو چینے کا پلاؤ بھی کہلاتا ہے کابلی پلاؤ بھی کہلاتا ہے اور اس کے لئے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے وہ ہم آپ سے دکھاتے ہیں چاول ہم نے لیے ہیں یہاں پر ڈیر کلو چاول ہے ہمارے پاس ڈیر کلو چاول ہیں آدھا کیلو ہمارے پاس یہ چھولے ہیں تین بڑے سائز کی پیاز ہم نے لیے ہیں گانش کے لئے ہمارے پاس تھوڑا سا پودینہ ہے اسے ہم اینڈ میں ڈالیں گے گرین میرچ لیے ہم نے لسن ادرہ کا پیسٹ ہے ہمارے پاس دہی کا استعمال بھی ہم اس میں کریں گے اس کے علاوہ ثابت کرم مسالے میں زیرہ ہے سبزلائچیاں ہیں بادیان کے ہم نے دو پھول لیے ہیں دو بڑے بڑی لائچیری ہیں تیز بات ہیں ہمارے پاس اور دارچینی ہیں دو تین بڑے ٹکڑے کالی مرچ اور لون اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سپائسز ہیں کٹی بھی مرچ تھوڑی سی جائے گی اس میں پساوہ گرم مسالہ جائے گا اور ناما سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے آئل ہم نے اس میں لے لیے ہیں ہمارے پر ڈیر کلو چاول ہیں اس حساب سے ہم نے اس میں چار بڑے ٹیبل سپون آئل کے ڈالیں گے آئل ہمارے پاس جیسی گرم ہوتا ہے اس میں ہم پیاز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس جو تھا ہم دہی کو جتنا ہمیں چاہیے روپائے منٹ ہے ہمارے پھلاو کی ہم دہی لے لیں گے ہاپ دہی ہم نے اس میں سے ایک پیالی دہی میں سے ہاپ پیالی ہم نے لے لیا ہے اسکوچے سے مکس کر دیں گے اور جتنے بھی یہ سپائسی سے ہمارے ہم اس میں ڈال دیں گے جب تک ہماری پیاز گولڈن براون ہو رہی ہے اور اس کو ہم نے چاہیے سے مکس کر دیا ہے یہاں ہمارا جو ہے تھوڑا سا براون ہو دیا ہے اور اس میں ہم نے گرم مسالہ بھی ایٹ کر دیا ہے گرم مسالے کے ساتھ جب زیرا ہمارا تھوڑا سا بس ہو جائے گا براون سا اس میں لیسن ادرس جو میں بھی پیسا ہو تھا فریش کھائیے ہمارے پاس فریش لیسن ادرس بھولیں گے کہ آج کے ساتھ اچھا سا بھن جائے گے ہمارے پیسے ہمارے پیسے ہم سوڑے ڈال دیں گے نمک جو ہم نے اپنے چاولوں کے حساب سے لیا تھا باقی کا بچہ با نمک جو ہم نے وہ ڈال دیا ہے اس میں ہر ہی میرش ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اپنا جو دہی کا مسالہ ہم نے گنا کے رکھ رہا ہے اسے بھی ہم شامل کر دیں گے چاولوں کو میں نے پانی سے نکال دیا ہے چاولوں کو میں نے پانی سے ساتھ لیا ہے جو پانی تھا وہ ہم نے سارا نکال لیا ہے اور چاول ہمارے پاس پیڈی ہیں ڈالنے کے لیے اور چھولے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اچھے سے سوپ ہو گئے ہیں اور دھن ہی رہنگے صحیح اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے رائز اس پر ڈائرکٹ میں آنے کا ہی ہے اپنے ہم شامل کر دیں گے پانی ڈیڑھ کھلو چاول تھے ہمارے پاس ڈیڑھ کھلو چاول تھے ہمارے پاس اور ہم نے اس میں ڈیڑھ جگ ہمارا یہ آپ دیکھیں یہ جگ تھا میرا پانی سے چھے گلاس پانی ڈال کر دیں گے پان سے چھے گلاس پانی ڈال کر ہم اسے آپ دم پر رکھ دیں گے تاکہ ہمارے چاول ہو جائے یہ سرکا ہے ہمارے پاس ایک چمت سرکا میں ڈال دوں گے تاکہ ہمارے چاول کھلے کے لئے رہے اور ہم نے پودینہ پودینہ اس میں ڈال دیں گے تاکہ چیزی خوش لوگا جائے اس میں تاکہ چیزی خوش لوگا جائے اس میں تاکہ چیزی خوش لوگا جائے ہمارے پانی موسیقی جی یہ زبردست سا قابل پلاؤ تیار ہو گیا ہے اسے آپ سائلٹ سے اچار کے ساتھ رائٹے کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور نیچے میرے کمنٹ ضرور دیجئے گا آپ کے کمنٹ میری حسل افضائی کریں گے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہیں پھولئے گا جاتے جاتے ایک خوبصور سی بات کہوں گی جو رات کے بعد صبح دیتا ہے جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے بے شک وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ موسیقی